مکہ منتری کملنات جی کسانوں کی کرج مافی کا آپ کا وعدہ اب کسانوں کے لئے پریشانی کا سبب بنتا جا رہا ہے کرج مافی کے چکر میں کسانوں کو سوسائٹی نے اب خات بیج نگت دینا شکر دیا ہے یوریا خات کی کالا وزاری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ کسان دوکانداروں سے اوچھے داموں میں خات خریدنے کو مجبور ہے کالا وزاری سے تنگ آخر کسانوں نے راج پال کے نام کلیکٹر کو گیاپن سوپ کر اپنا ویروز جتایا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئیں تو وہ آتم دہا کریں گے کملنات سرکار اب کسانوں پر راج نیتی کرنا بند کر دیں مدد پردیش میں کسانوں کے لئے بڑے بڑے وعدے کر کے سکتہ میں آئی کملنات سرکار میں گرج مافی اور عطی ورشتی کے بعد اب خات یوریا کا سنکٹ گہراتا جا رہا ہے کسان خات بیجنا بننے سے پریشان ہو رہے ہیں حردہ میں یوریا خات کی کالا وزاری چرم سیما پر ہے جس کے قرآن کسانوں کو یوریا خات نہیں مل پا رہا ہے اور کسان دکانداروں کے ہاتھ و لتنے پر مجبور ہو رہے ہیں سوسائیٹی میں جہاں ایک اور یوریا خات اپلپد نہیں ہیں وہیں دوسری اور کسانوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتی ہوئے دکاندار تکنے داؤں پر خات بیچ رہے ہیں مدد پردیش شانسان دوارہ دو سو چھانسٹھ روپے پچاس پیسے یوریا کا ریٹ نظہ رہے تھے جبکہ دکاندار چھے سو پچاس روپے میں خات بیچ رہے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ دو لاکھ کی کرج معافی کی وجہ سے سوسائیٹیوں نے آپ خات بیج نگت دینا شروع کر دیا ہے جس سے کسان پریشان ہو رہے ہیں کسان وہ دنبیر حلت سے گجر رہا ہے اس لیے یدی خات نہیں ملا تو اندولن کسانوں دورہ کیا جائے گا اور بجار میں پریابت نہیں ہے اور کالا بجاری چل رہی ہے اس کے بعد میں بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے سرکار سے آپ کی کیا گجاریت ہے سرکار سے ہم یہ گجاریت کر رہے ہیں کہ یوریا کی جلدی سے جلدی بیوستہ کروا ہے اور وہ گھون وغیرہ سوائن کے جو بونس پورانے تھے وہ تو ڈالے ایک سو ساٹھ روپے تو ڈالے جو راجے سرکار نے گری دی ہے نا وہ لاک روپے دے یا نہیں دے مگر ایک سو ساٹھ روپے گھون کے تو دینا چاہیے خاد کی بڑی کلت ہو رہی یوریا کی ایک ایک پانی دینے کی ستھی میں گہوں میں آ گیا ہے لیکن خاد پریابت ماترہ میں نہیں مل رہا ہے اپنے جو پرابانی منتری آیا تھے جھارپا گرام میں اور کڑولا میں انہوں نے کہا تھا کہ خاد آپ کو پریابت ماترہ ملے گا لیکن بہت دکت آ رہی ہے اور سوسائیٹیوں کے مادیان سے بھی خاد نہیں مل پا رہا ہے سوسائیٹیوں میں کسانوں کا پیسہ بھی جمع ہے بہت سارے کسانوں کا اور بار بار کہنے کے بعد بھی کہنے کے ابھی ریک آنے والی ہے لیکن خاد آنے پا رہا ہے کسان کو خاد کی بلکل مہتی آوشکتہ ہے اور دو لاکھ روپے جو ماف کرنے کے چکر میں کسانوں نے کرج نہیں بھر پائے اس کے قارن سوسائیٹیوں نے اپنا جو خاد نگت دینا شروع کر دیا اور بیسے بھی سویا بھی انکام ہوئی ہے اس کے قارن کسانوں پاس پیسہ بھی نہیں ہے اور مجبوری میں کرجہ لے کے کسان خاد لے رہے ہیں کسانوں کی ویسا سننے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے پرباری منتری پی سی شرما نے ادھکاریوں کو آپ کی سرکار آپ کی دوار کارکرم کے دوران کسانوں کو سمیہ پر خاد بھی جو بلپس کرانے کے دردیش دیئے لیکن لگتا ہے کہ ادھکاری منتری جی کی بات پر دھیان دینا اچھت نہیں سمجھتے ہیں یا منتری کی چلتی نہیں ہے آئی ایم آپ کو سنواتے ہیں منتری پی سی شرما نے کیا کہا تھا کسان بیارپاریوں کے ہاتھوں کھلیاں لٹا جا رہا ہے کالا بجاری سے تنگ آ کر کسان راجی شرما نے راجپال کے نام ایک گیاپن ڈپٹی کریکٹر کو سنپا اور مانگ کی ہے کہ اویلمب کسانوں کو یوریا خاد اپلپ کرانے کی پہل کی جائے وہاں ویاپاریوں پر کاروائی کی جائے انتہ پریشان کسان کلیکٹر نواز کے سامنے آتمدہ کرنے کے لیے بیوش ہوں گے وہیں ادھکاریوں کی مانے تو اسی فیسدی خاد آ چکا ہے اس سامن میں اوپسنچالک کرشی بیوہ کا کہنا ہے کہ اس ورس گیوں کا رقبہ بڑا ہے جس سے خاد کی چوٹے جا رہی ہے اب ادھکاری کسانوں کو صرف آشواسن دیتے نجر آ رہے ہیں کمالنا جی کیا کسانوں نے آپ کو اس لیے بوٹ دیا تھا کہ ان کو خاد بیچ کے لیے ترسائے جائے کرت تو ماف ہوا نہیں اب خاد بیچ سے کسان تنگ آ گیا ہے مخمنتی جی کچھ کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیورا سرکار کی طرح کسان آپ سے بھی روٹ جائیں اور کسانوں نے سرکار کو چیتادنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسانوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو کسانوں پر راجنیتی بند کریں کہاں گیا پور کانگریس راہول گانڈی کے کرج مافی کا وعدہ راہول نے کہا تھا کہ اگر دس دن میں مخمنتری کرج ماف نہیں کر پائیں گے تو ان کو بدل دیا جائے گا تو اب تک مدد پردیش کا مخمنتری کیوں نہیں بدلا گیا بن پندرہ اکڑ کے چاہتے ہیں میرے کو ابھی تک یوریا نہیں مل پایا اور تیز بوری یوریا لگے گا میرے کو پر ابھی تک کوئی نہ تو سوسائیٹی سے خواہد مل رہا ہے اور نہ باہر بیپاری ان سے خواہد مل رہا ہے کیا بول رہا ہے بیپاری بیپاری بول رہا ہے ابھی دبل بہاو گرتا رہے ہیں اور ابھی تو پیلا کسیتے میں منہ بول رہا ہے وہ بالکل بیگت ایک مینے سے مدد پردیش ساسن کی نیتی اور نردیش پہ جو عالی ادھکاری کام کر رہے ہیں آج کسان در در بھٹک رہا ہے کسان لوگوں کے جا کے لوگوں کے درباجہ پہ جا کے دھوک دے رہا ہے بڑی سرمناک بات ہے کہ پراباری منتری پیسی سرما جی نے آ کے ہردہ جلے میں آدیس کر رہا تھا گرام مادلہ میں کہ کسانوں کی یوریا کی قلت دور کری جا ادھکاریوں نے اس کا آدیس کا پالن نہیں کرا آج بتائیے کہ کمالناک جی کی جو سرکار نے جو بادہ کر رہا تھا کسانوں سے دو لاکھ روپے کا کرج ماب کرنے کا راہول گاندی جو راشتی ادھک چھے انہیں بادہ کر رہا تھا کہ مدد پردیش میں گھانگری سرکار بنے گی تو ہم کسانوں کا کرج ماب کریں گے نہیں تو دس دن میں سرکار مک منتری بدل دیں گے میں راہول گاندی سے پوچھنے جاتا ہوں کہ آپ کا آدیس کا پالن ہوا یہ مدد پردیش ساسن کے جو مک منتری کمالناک جی ایسا کسانوں کے ساتھ کیوں کھلوار کر رہا ہوں کہ کسانوں کے اوپر سے راجمیتی کرنا بند کر دو پورتہ پیلام گھر گھری کر کے رکھ دو سنگیت کی سو لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤ سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجدیتی سے اوٹ میتی تا دکھل نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز دکھل نیوز